اسلام علیکم مشکل سے سانس لینا نزلہ زکام فلو جیسے مسائل سے نجات دلوانے کام کھانے پینے والے جانداروں میں بھوک بڑھانے اور چوزوں بچوں کو انگنت مسائل سے مفوض رکھنے کے لیے اس انجیکشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے قریبی ویٹنری کلینک سے لگ بگ ارائی سو روپے میں میسر ہونے والا یہ انجیکشن جانداروں کو بہت سے مسائل اور جان لیوہ امراض سے نجات دلوانے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے سیل مور کمپنی کا تیار کرنا یہ والا انجیکشن کلینک سے مختلف پیکنگز میں دستیاب ہوگا یہ انجیکشن جانداروں کے نظام تنفس یعنی سانس کے نظام سے مطلقہ انفیکشن سے بچاؤ یا بماری کی صورت میں بطور علاج موجہ بہت ہی موسر ہے رندو اور دیگر لائب سٹارک میں میکٹیریل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس ٹیکے کو پیشگی دستیاب رکھنا بھی ایک اچھی حکمت ایملی ہے اس کے علاوہ لنکو سپائرہ انجیکشن کا ان علامات میں استعمال بھی انتہائی مصفت نتائج دیتا ہے مویشیوں اور ملگیوں میں نظام انعظام، نظام تنفس اور نظام تولید کی بماریوں، نمونیاں، مائیکو پلازموسس، میسٹائٹس، نیفرائٹس اور آرثرائٹس یعنی پھیپڑوں، تھنوں، گردوں اور جورو کی سوزش وغیرہ سے بچاؤ اور علاج کے لیے انتہائی مفید ہوا ہے ان علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت آپ کو اپنے پاس موجود جاندار میں دکھائی دیتی ہے تو اسے لنکو سپائرہ انجیکشن لگائیں اس مقدار سے جو ابھی شیئر کی جائے گی اگر متاثرہ پرندہ متاثرہ جاندار آدھا کلو کا ہے تو پوائنٹ صفر دو پانچ سی سی لنکو سپائرہ کی کا انٹرامسکولر یعنی پتھے میں لگائیں گے اگر پرندہ ایک کلو گرام وزن کا ہے تو پوائنٹ صفر پانچ سی سی لنکو سپائرہ انجیکشن پتھے میں یعنی انٹرامسکولر لگائیں اگر جسمانی وزن ڈیڑھ کلو کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ صفر سات پانچ سی سی لنکو سپائرہ انجیکشن متاثرہ جاندار کو لگائیں اور اگر پرنٹا لگ بگ دو کلوگرام اوز جسمانی وزن کا ہے تو پوائنٹ ایک ایمل یعنی پوائنٹ ایک سیسی لنکو سپائرہ انجیکشن پتھے میں لگائیے گا اور روزانہ ایک ٹیکہ لگاتار تین دنوں تک تین ٹیکے اگر بھیڑ بکری میں اس طرح کی علامات دکھائی دیں جو بھی شیئر کی ہیں تو ایک ایمل لنکو سپائرہ انجیکشن پندرہ کلوگرام جسمانی وزن کے ساب سے پتھے میں لگائیں اگر مرز کی شدت کام ہے ظاہری علامات اتنی شدید نہیں تو لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ایک ٹیکہ لگائیں لیکن اگر علامات ابھی تک کام نہیں ہوئی تو تین دنوں کے بجائے پانچ دنوں تک لنکو سپائرہ انجیکشن کا استعمال بھیڑ یا متاثرہ بکری میں جاری رکھیں متاثرہ جاندار بھینس یا گائے ہو تو ایک ایمل لنکو سپائرہ انجیکشن بیس کلوگرام اور جسمانی وزن کے حساب سے ڈوز گیرکولیٹ کر کے انٹر مسکولر یعنی پتھے میں لگائیں گے کام از کام تین دنوں تک اور اگر ضرورت نسوس کریں تو چوتھے اور پانچ دن بھی ایک ایک ٹیکہ لگائیں احتیاطی تدابیل کے طور پر لنکو سپائرہ انجیکشن کو دوسرے انجیکشن دیگے ٹیکہ جات حاصل طور پر فلوروکینولونز ٹیکہ جات کے ساتھ استعمال نہ کروائیں گھوڑوں میں اس کے استعمال سے اضطناب کریں سورج کی روشنی سے محفوظ رکھیں پچیس ڈگری سیلسٹ سے کام ڈھنڈی اور خوشک جگہ پہ رکھیں دس میری لیٹر یعنی دس ایمل لنکو سپائرہ انجیکشن کے ہر ایمل میں ایک سو پچیس میلی گرام سپائرہ مائسین ایڈی پیٹ اور پچیسٹر میلی گرام لنکو مائسین ہائیڈرو کولاراد موجود ہیں لنکو سپائرہ انجیکشن کو ہمیشہ متاسرہ جاندار کے پٹھے میں لگانے کو ترجید ہیں آپ کو انجیکشن لگانے کا مکامل طریقہ کار آنا چاہیے جسم کے جس حصے پہ پٹھے زیادہ ہیں اگر پرندہ ہے تو امومن چھاتی پہ اس جگہ پہ انجیکشن لگائیں لیکن ٹھیکہ لگاتے وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ سرنج پٹھو کے نیچے کی جانا موجود ہڈی تک نہ پہنچے اگر ایسا ہو جائے تو وہ حصہ مستقیل طور پہ یا کچھ وقت کے لیے مفلوج ہو جائے گا ناکارہ متاسرہ سا دکھائے دے گا آپ کے پاس جتنے بھی جاندار ہیں کوئی بھی نسل ہیں پورٹری برڈز ہیں یا بڑھے لاستاک تو روزانہ کی بنیاد پہ ان کا معاینہ کرنے کی ان کا چیک آر کرنے کی ظاہری برطاؤں کو نوٹ کرنے ان کا فاضل مواد دیکھنے کو اپنی روٹین کا حصہ بنالے کیونکہ جس دن ذرا سی بھی گربر ہوگی آپ کو اپنے جانداروں کے ظاہری برطاؤ اور ان کے فاضل مواد ان کے فضلہ سے فوری طور پہ پتا چل جائے گا کہ آج آپ کے جاندار نارمن نہیں ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی کوئی بماری کوئی آرزہ بماری کا باعث بننے والا جرسومہ آپ کے جاندار کے جسم میں داہل ہوگا تو ضروری نہیں کہ اسی وقت متاثرہ جاندار میں ظاہری علامات بھی دکھائیں دیں سب سے پہلے متاثرہ جاندار کا کھانا پینا کم ہوگا اس لیے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی جاندار ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی خوراک یعنی غزہ اور پانی کے حوالے سے رکارڈ رکھیں کہ کل اتنی مقدار میں پانی پیا گیا اتنے کلو خوراک کھائی گی تو ہر روز جو بندہ اس طرح کا رکارڈ رکھتا ہے یا ذہن مشین رکھتا ہے تو وہ جانداروں کے کھانے پینے کو فوری طور پر نوٹ کر لے گا اور اس کے بعد ضروری اقدامات اٹھا کر اتدائی مراحل میں ہی جاندار کو صحتیاب کرنے کی کوشش کرے گا کسی بھی قسم کا تناؤ چاہے وہ غزہیت کی کمی کے باعث ہو محول کے باعث یا بماریوں کی وجہ سے آپ کے جانداروں کو روز بروز کمزور کرنے کا باعث بنے گا محسوس علامات دکھائی دیں گی آپ اتنے ماہر اتنے ایکسپارٹ ہونے چاہیے کہ آپ درست تشریف باقاعدہ طریقے سے ڈائیگنوزز کرنے کے بعد درست دوا کا انتہاب کر سکیں اہی ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف بھی یلد کریں اور دوا کا انتہاب بھی درست نہ ہو ہمیشہ اپنے پاس مجود متاثرہ جانداروں کی افتادات کے این مطابق دوا مگوائیں اضافی ڈوز نہ مگوائیں دوا کو استعمال میں لانے سے پہلے اس کے اوپر لکھی ہوئی تاریہ تنسی یعنی ایکسپارٹ ہی ڈیک بہور دیکھیں اگر آپ کوئی ایسا ٹی کا استعمال میں لیاتے ہیں جو ایکسپارٹ ہو این ممکن ہے اس کے اندر موجود دوا میں وہ والی اثر پذیلی نہ رہے بلکہ وہ آپ کے جانداروں کے لیے ایک قسم کا زہر سا بن جائے اس لیے تاریہ تنسی دیکھنا ایک اہم ترین مفلہ ہے آپ نے پاس موجود جانداروں کے گلے میں انفیکشن ہو سانس کے مسائل ہو میدہ یا اندرونی انفیکشن کے علاج موجود کے لیے آپ لنکو سپارٹ انجیکشن کا استعمال کبھا سکتے ہیں نزلہ زکام فلو گلے سے حلق سے ہر ہر کی آوازوں کا نکلنا مشکل سے دکت سے سانس لینا یہ والے مسائل یا ان سے ملتی جلتی پرابلمز کے سلسلے میں لنکو سپارٹ انجیکشن کے مصبت نتائج ہیں آپ کے جاندار کام کھاتے پیتے ہیں ان کے اجسام میں کسی نہ کسی وجہ سے بدحضبی ہونے لگے جسم میں تضابیت بڑھتی جائے اور اس بڑھتی تضابیت کی وجہ سے متاثرہ جاندار دن بہت دن کمزور ہونے لگے حتیٰ کہ سوکڑا جیسے حنات سوکڑا جیسی کی افیاد سامنے آ جائے تو آپ لنکو سپارٹ انجیکشن استعمال کروا سکے ہیں اس محسوس مقدار اور اتنے درانیہ کے لیے جو تجویز کرنا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گیا ہے بعض اوقات جانداروں میں مختلف وجوہات کی گناہ پر ریپرڈکشن یعنی عملے تولید کے حوالے سے بہت سے مسائل دیکھنا کو ملتے ہیں جانداروں کا آپ سیملاب نرمادہ میٹنگ جوڑے بنانے اور کروسنگ جیسے مسائل دکھائی دیتے ہیں تو اس طرح کے حالات میں بھی متاثرہ جانداروں میں اس انجیکشن کا استعمال مصبت نتائج ہی دے گا وہ فلاک وہ چیکنز وہ جاندار جن میں زرہیزی کے مسائل ہوں اگر ہم چیکنز کی بات کریں تو ان کے انڈو میں فائٹلیٹی کا ایشیو سامنے آئے اس مرگی اور مرگے دونوں کو ان کے اوس جسمانی وزن کے این مطابق لینکو سپیرہ انجیکشن کی مقدار کلکولیٹ کر کے روزانہ ایک ٹکا لگائیں اور لگاتار تین دنوں تک ہر روز ایک ایک ٹکا لگا کر تین دنوں کا کورس میں کمل کریں بعض اوقات فلاک میں ہیچی بیلٹیز کے ایشیوز مسائل سامنے آتے ہیں یعنی آپ زرہیز انڈے انکو بیٹر میں لگاتے ہیں یا مرگی کے نیچے رکھتے ہیں تو ان زرہیز انڈوں سے آپ کو بچوں کا چوزوں کا اچھا تناسب حاصل نہیں ہوتا ایسا بعض اوقات مرگی کی اووری یا اووری ڈکٹ یا عملے طریق کے کسی اور حصے پہ انفیکشن کی وجہ سے یا پیر غزائیت کی کمی یا دیگر دھیر سی وجوہت ہو سکتی ہیں لیکن بجا کوئی بھی ہو بہرحال ہیچی بیلٹی انڈوں سے بچوں کے تناسب میں بہتری لانے کے لیے محسوس مقدار سے لنکو سپائرہ انڈیکشن کا استعمال اچھے نتائج دے گا ذہن میں رکھیے گا کہ متاثرہ جاندار کے جسم میں جس بھی بماری جس بھی عرضے کے علاج کے لیے آپ جو بھی انڈیکشن جو بھی دوائی استعمال کروائیں ساتھ ساتھ مینجمنٹ میں دیکھ بال میں بھی بہتری لائیں کیونکہ صرف دوائی کے ذریعے متاثرہ جاندار کو ریکاور کرنا صحتیاب کرنا تقریباً نامنکن ہے جب تک ساتھ سپورٹ نہ ملے اور ہمیشہ جانداروں کے ظاہری برطاؤ اور علامات کو ابتدائی مراہم میں دیکھ کر ہی بروقت اقدامات اٹھانے کو ترجیح دیں کیونکہ جس قدر مرض کی شدت تیز ہو جاتی ہے اتنا متاثرہ جاندار کے اندرونی آزا انٹرنل آرگنز متاثر ہوتے جائیں گے اور اتنا ہی علاج کے ٹریٹمنٹ کے مصفت نتائج سامنے آنا مشکل ہوتا جائے گا جاندار جس بھی آزے جس بھی بماری کی وجہ سے متاثر ہو ہمیشہ کوشش کیجئے گا کہ اس بماری کا دیگر جانداروں تک پھیلاؤ ہر لحاظ رکا جا سکے اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے متاثرہ جاندار علادہ کرنا پڑتا ہے اس کے کھانے پینے کے برطن علادہ ہونے چاہیے جب بھی اسے اپروچ کریں اس کے پاس جانا پڑے اس کی ہینلنگ کریں ٹیکا بغیرہ لگائیں تو آپ نے آپ کی جراسین کوشی کریں اس کے پاس جاتے وقت سلیپر تبدیل کریں ہاتھوں پہ گلوز پہنیں جب بھی آپ کو متاثرہ جاندار کو کوئی بھی محسوس انجیکشن محسوس دوا بزری یا ٹیکا استعمال کروانے پڑے تو ہمیشہ نئی سرنج منطحیب کریں کیونکہ این ممکن ہے کہ جس سرنج کو آپ ایک مرتبہ کسی بھی سپیشی کسی بھی جاندار میں محسوس مرض کے علاج کے لیے ٹیکا دوا داخل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس جاندار کے خون میں جسم میں پہلے سے ہی کوئی ایسا ایجنٹ کوئی ایسا محلق جان لے با وائرس موجود ہو تو یہ وائرس اب اس سرنج کے ذریعے پیٹس چیکنز ویگر لائف سٹارٹ تک بہ آسانی منطقل ہو سکتا ہے اپنا ہیارہ کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ